ہرشوردن ترپارٹی بھی موجود ہیں ہرشوردن جی کیا اس بات کی سمبھاونا آپ کو بھی نظر آ رہی ہے نردلی ویدھائک روی رانہ بھی جس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ اس بار ان سی پی میں یہ جو بغاوت ہوئی ہے اس کا پیمانہ بہت بڑا ہے عجید پوار بی جے پی جوائن کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو سمرتک ویدھائک ہیں وہ بی جے پی جوائن کرنے جا رہے ہیں مہاراشت کی راجنیتی کچھ اس طرح سے بدلتی ہے سمیر کی کچھ بھی کہہ پانا مشکل ہوتا ہے لیکن ایک بات تو ہوتا ہے کہ لمبے سمیں سے عجید پوار بھارتی جنتہ پارٹی کے لیہات سے راجنیتی کر رہے تھے جب انہوں نے شپک لے لی تب بھی جب وہ ایک طرح سے کہیں کہ بیجت ہو کر وہ باہر ہوئے شرط پوار کے داؤں سے اور جو سب سے بڑی بات تھی کہ تین گھٹنا کرم یاد رکھنا چاہیے سب سے مہتوکن گھٹنا کم یے کہ شرط پوار کو اس تیاغ پتر دینا پڑا اپنے ادھاکش پت سے اور اس میں اکیلے عجید پوار تھے جو کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ شرط پوار ساپ کا سمیہ ہو گیا اب ان کو مکت کر دیجئے اسی دلتہ ہو گیا تھا کہ نسی پی پر یا تو پکڑ شرط پوار کی ڈھیلی ہوئی یا عجید پوار نے اپنا داؤں کھیل دیا ہے لیکن چونکہ شرط پوار بڑے کھلاڑی مانے جاتے ہیں انہوں نے پوری طرح سے استیتی دوسری کر دی بھاوک داؤں کھیل دیا اور اب جس طرح سے سپریہ سولے پرفل پٹیل اور ابھی تو آشیر کی بات ہے کہ وہ تصویر میں دیکھ نہیں پا رہا اگر آپ لوگوں نے دیکھا بتائی کچھ لوگ کریں کہ پرفل پٹیل بھی وہاں پہنچے ہوئے اب سوال یہ ہے کہ کیا نسی پی کو پوری طرح سے عجید پوار نے کیپچر کر لیا یا پھر ایک بڑا حصہ ہے جو اب بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جائے گا اور ابھی شاید سوال تو آشوردن جی سوال تو یہ بھی ہے کہ شرط پوار جنہیں مہاراش کی سیاست کا چانک کے مانا جاتا ہے وہ اس بغاوت کو کیسے بھاپ نہیں پائے کیونکہ یہ بات تو لگاتار کہی جا رہی تھی کہ اب آجید پوار کے سامنے آپ نے راستہ کیا چھوڑا ہے وہ یہاں تک کہتے رہے کہ مہاراش نسی پی کا بہت دھیش بننا چاہتے ہیں وہ بھی انہیں نہیں بنایا گیا دیکھیں سمیر مجھے لگتا ہے کہ شرط پوار نے اپنے راجنیتی جیون میں بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھی ہیں صرف ایک چھوٹے سے حصے کی پارٹی ہونے کے بعد ان کو جتنا سممان ملا ہے جب تک وہ کانگریس میں تھے الگ بات کی لیکن جب انہوں نے نسی پی بنائی سونیا گانی جی کے ویدیشی مول کے مددے پر اس کے بار اگر دھیان سے دیکھئے تو جتنی بڑی وہ پارٹی ہیں ان سے بہت بڑی بڑی پارٹیاں دیش میں ہیں لیکن ایک تکڑم کی راجنیت دھنبل اور باہوبل کی راجنیت اور ممبئی جیسے جو فائنینشیل کیپٹل میں بیٹھنے کا لام شرط پوار کو رہا وہ ان کو ملتا رہا لیکن ایک بات اور ہوتی ہے کہ لمبے سمیہ تک ایک راجنیتی آپ کرتے ہیں اسی راجنیتی سے جو آپ کے ایک بھتیجے تیار ہوتے ہیں پارٹی سے سوابھاوک طور پر کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک اچھا سا طریقہ ہے آپ سپریہ سولیہ جی کو کیندر کی راجنیتی میں ڈال دیجئے اور اجیت پوار کو مہاراشت کی راجنیتی دیجئے جس طرح کی مہاراشت کی راجنیتی ہے وہ اجیت پوار کے علاوہ کوئی اور سمحالنے کی استطیق میں نہیں تھا